سلام علیکم ورحمت اللہ سیدنا عوث بن عوث السقفی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جس نے جمعہ کے دن غسل کیا اور خور اچھی طرح کیا اور جلدی آیا اور خطبے میں اول وقت پہنچا پیدل چل کے آیا اور سوار نہ ہوا امام سے قریب ہو کر بیٹھا اور غور سے سنا اور لغو کا کام نہ کیا تو اس کے لئے ہر قدم پر ہر ایک سال کے روزوں اور ایک سال کے قیام کا ثواب ہے اللہ حافظ سننے ابی دعوت کے حدیث نمبر تین سو پچاس اللہ عز و جل ہمیں اس حدیث سے مکمل سبق حاصل کرنے کی توفیق دے اور اس پر مکمل عمل کی توفیق دے آمین اللہ حافظ